حضرتِ مالک من دینار آپ فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا وہ کعبے کا تواف کر رہا تھا اور غلافِ کعبہ سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا میں نے جب اس کا یہ رونا دیکھا میں اس کے قریب گیا میں نے کہا یہ بندے تُو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ تُو اتنا رو رہا ہے عرض کرنے لگا حضرت رمضان کا مہینہ تھا میں شراب کے نشے میں مس گھر میں داخل ہوا ماں سے کہا ماں مجھے بوکھ لگی ہے کھانا دے ماں نے کہا ایک تو تُو نے روزہ نہیں رکھا دوسرا تُو شراب پی کے آ گیا اور اب مجھ سے افطاری سے پہلے کھانا مانگ رہا نہیں جب تک غروبِ افطاب نہیں ہوتا وقتِ افطار نہیں آتا اس وقت تک تُو جھے کھانا بھی نہیں دوں گی پہنے کے لیے بھی کچھ نہیں دوں گی کہنے لگا حضرت میں نے ماں کا یہ جملہ سنا میں نشے میں تھا ہوش میں نہیں تھا میں نے غصے میں اپنی ماں کو تھپڑ مارا ماں کی آنکھ ضائع ہو گئی اور پھر میری ماں نے کہا چلا جا تُو نکل جا میں تجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی تُو میرا بیٹا نہیں ہے کہنے لگا وہ دن اور آج دن ہے جب بھی میں کعبے کا تواب کرنے آتا ہوں جب بھیک اللہ ہوں مالا بھیک کی صدایں بلند کرتا ہوں آگے سے آواز آتی ہے لالا بھیک تیری حاضری قبول نہیں ہے کہنے لگا حضرت اس دن سے آج دن تک میری حاضری قبول نہیں ہو رہی اس لیے میں رو رو کہ اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں مالک بن دینار نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے کہنے لگا حضرت زندہ ہے کہا چل میرے ساتھ چل اگر تُو اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہے پہلے ماں کو راضی کر لے سبحان اللہ نہ رہے پہلے ماں کو راضی کر لے کہنے لگا حضرت ماف نہیں کرے گی آپ نے فرمایا میں تیری سفارش کروں گا مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے اسے لے گئے اس کے گھر دروازے پہ بیٹے نے دستک دی ماں نے پوچھا کون ہے بیٹے نے کہا ماں میں ہوں تیرا بیٹا ماں نے کہا آواز سنی کہا میں تو دروازہ نہیں کھولوں گی تو تو میرا بڑا نافرمان مجھ پر ظلم و ستم کرنے والا میں تجھ سے راضی نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی کہنے لگا ماں میں اکیلا نہیں آیا اللہ کا ولی لے کر آیا ہوں یہ جب جملہ سنا دروازہ کھولا مالک بن دینار کو دیکھا حیران رہ گئی اللہ کا ولی زمانے کا ولی ہمارے گھر میں ایک دم رکھا ہے آپ نے کہا میرے تو باغ جاگ گئے میرے تو بارے نیارے ہو گئے کہ آپ نے مجھ غریب مجھ گناہگار کہ گھر میں قدم رکھا میں تو نصیبوں والی ہو گئی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا ولی میرے گھر میں آیا دویا کہہ رہی ہو گھلی بس گئی فقیران دی گھلی بس گئی فقیران دی گھلی بس گئی فقیران دی مندیانو گھلی لانا آدت میرے پیران دی کہا میری قسمت کہا آپ جیسا اللہ کا ولی اور میرے گھر میں بڑی خوش ہوئی اور حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اب اپنے بیٹے کو ماف کر دے مالک بن دینار کہنے لگے اپنے بیٹے کو ماف کر دے اگر تو ماف نہیں کرے گی اللہ بھی اللہ بھی کرے گا مالک بن دینار کا یہ کہنا تھا ماں کہنے لگی اے مالک بن دینار آپ میرے گھر میں آ گئے میں آپ کی آواب بات ٹال نہیں سکتی میں نے اپنے بیٹے کو ماف کر دیا جیسے ہی ماں نے ماف کیا اس کا بیٹا کہنے لگائے مالک بن دینار اب چلتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں کعبے کا تواف کرتے ہیں مالک بن دینار نے فرمایا اے بیٹے ماں کے بیٹے ابھی بھی تجھے بات سمجھ نہیں آئی اب کعبے نہ بھی جا کوئی مسئلہ نہیں اپنی ماں کی خدمت کر لے تجھے اللہ حج کا ثواب دے دے گا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت